موسیقی جبکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس ڈرامے کے پاکستانی یوٹیوب چینل پر پہلی قسط کو صرف تین افتوں میں ڈائی کروڑ سے زائد بار دیکھا گیا ہے اس ڈرامے میں مختلف جگہ بلوچی ثقافت کو ایا کیا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کائی قبیلے میں بھی بلوچ رہتے تھے اس کے علاوہ حلب میں بھی بلوچوں کو دکھایا گیا ہے تاریخ کی بہت سی کتابوں سے اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ بلوچ سینکڑوں سال پہلے حلب میں رہتے تھے آج بھی بلوچوں کی ایک بڑی تعداد وہاں آباد ہے چند سال پہلے کی جانے والی مردم شماری کے مطابق ترکمنستان میں بلوچوں کی آبادی ایک لاکھ سے زائد ہے جو کہیں سے اجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں کے آبائی لوگ ہیں ترکمنستان بھی کیسپین سی کے ساحل پر ہے واضح رہے کہ کیسپین سی ایک سمندر نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جھیل ہے موسیقی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کا تعلق کہاں سے تھا ارتبرل غازی کا تعلق اہلت سے تھا جو کہ کیسپین سی کے مشرق میں ہے یہی ان کی جائے پیدائش بھی ہے سیزن ٹو میں مختلف اقساط میں اہلت کا ذکر آتا ہے کائی قبیلے نے وین نامی جھیل اور کیسپین سی کے درمیان مختلف علاقوں میں ہجرت کی اور اس بات کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ بلوچوں کا تعلق کیسپین سی کے مشرقی علاقے سے تھا نصیر دشتی اپنی کتاب دبلوچ اینڈ بلوچستان میں لکھتے ہیں کہ بلوچوں کا پرانا نام بالاچک تھا بالاچکان کے رہنے والے تھے بالاچکان بھی کیسپین سی کے مشرق اور وین جھیل کے درمیانی علاقے کا پرانا نام تھا جیسا کہ آپ اس پرانے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں آج اس علاقے کا کچھ حصہ ترکی اور کچھ حصہ ازربائیجان میں پڑھتا ہے یعنی ارتگل قبیلے کا جس خطے سے تعلق تھا اس کا پرانا نام بالاچگان تھا جب بلوچوں نے ایران کی طرف ہجرت کی تو فارسیوں نے انہیں بالاچ کا نام دیا جو بعد میں تبدیل ہو کر بلوچ ہو گیا اس کے علاوہ عربوں نے انہیں بلوچ کہا آج بھی عرب انہیں البلوشی کہتے ہیں آج بھی بلوچوں میں بالاچ نام بہت عام ہے اس کے علاوہ بلوچ قوم میں بالاچکی یا بالاچک لفظ آج بھی بلوچ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے ایران کے مغربی علاقوں سے لے کر ترکمنستان تک اور ترکمنستان سے لے کر وین جھیل تک آج بھی لاکوں بلوچ رہتے ہیں جو کہیں سے عجرت کر کے نہیں گئے بلکہ وہاں سینکڑوں سال سے آباد ہیں ایران کی قدیم سلطنت دنیا میں سوپر پاور کا درجہ رکھتی تھی ایرانی تاریخ کے آٹھ بڑے سلطنتوں میں سے ایک سلطنت کا نام پیرتین امپائر ہے جسے فارسی میں اشکانیاں یعنی اشکانیوں کی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے جو دو سو پچاس قبل از مسیح کے دور میں قائم تھی بہت قدیم ہونے کی وجہ سے اس سلطنت کے بارے میں بہت کم معلومات محسر ہیں بلوچی لباس میں اگر ہم سب سے منفرد جز کی بات کریں تو وہ تین ہیں ایک بلوچی شلوار دوسرا پندول اور تیسرا بلوچی چوٹ اگر ہم اشکانی سلطنت کے آثار قدیمہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ تینوں چیزیں واضح نظر آتی ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ مجسمیں عام لوگوں کا نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد کا بنایا جاتا تھا اگر آپ اس مجسمیں کو دیکھیں تو پندول واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مختلف مجسموں میں شاہی خاندان کو بڑی شلواریں پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ شامی نام کا مجسمہ ہے جسے ایران کے قومی اجائب گر میں رکھا گیا ہے ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اشکانی سلطنت بلوچوں کی تھی یا نہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ اشکانیوں کے لباس سے قریب ترین مشابیت بلوچوں کے لباس کی ہے لیکن